بسم اللہ الرحمن الرحیم بی لف ٹوکن کے اوپر کتنی یو ایس ڈی بی فیس لگتی ہے یہ یو ایس ڈی بی فیس ہمیں کہاں سے ملے گی کتنے کی ملے گی یہ سارا کچھ جانیں گے آج کی ویڈیو کے اندر تو ویڈیو کو شروع سے اند تک ضرور دیکھئے گا اس کے لئے تو آپ لوگوں سے گزارش یا اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ٹیکنیکل خاجہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بی معلوماتی ویڈیوز آپ لوگوں تک بروقت پہنچ سکے تو جلدی سے ویڈیو کو کر لیتے ہیں شروع تو موبائل کا سکرین ریکارڈر میں کر لیتا ہوں آن جی تو فرینڈ سکرین تو آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل کا سکرین ریکارڈر آن ہے اور آپ کے سامنے بی لف نیٹ وک کی جو اپلیکیشن ہے وہ اس وقت لاغن ہوئی ہوئی ہے تو میں چلا جاتا ہوں ویڈرال پیج کے اوپر سٹیٹسٹکس پہ کر دیتا ہوں کلک یہاں پہ میرے پاس اویلیبر ریو ریوارڈ چودہ کا آ رہا ہے تو چودہ بی لی اگر ہم نے ویڈرال کرنی ہو تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ویڈرال پیج کے اوپر کر دیتا ہوں کلک جیسے یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے فی فائی پرسنٹ آف دا ماؤنٹ ان یو ایس ڈی بی تو کافی دو سوال کرتے ہیں کہ جی اگر ہم نے پچاس بی لی ویڈرال کرنی ہو تو کتنی فیس لگے گی سو بی لی ویڈرال کرنی ہو تو کتنی فیس لگے گی دس ب ہزار یا پانچ ہزار جتنی بھی بی ایل وی آپ نے ویڈرال کرنی ہو تو اس کے اوپر آپ کی یو ایس ڈی بی فیس کتنی لگے گی آپ اس پیج سے چیک کر سکتی ہیں کیسے کرتے ہیں مثال کے طور پہ جہاں پہ انٹر بی ایل وی اماؤنٹ آ رہا ہے آپ یہاں پہ لکھتے ہیں ایک ہزار تو ایک ہزار میں نے بی ایل وی لکھی تو نیچے آپ دیکھیں کہ ٹو پوائنٹ فائیو یو ایس ڈی بی یعنی کہ تقریباً اڑھائی یو ایس ڈی بی فیس میں آپ کی لگے گی اسی طرح آپ نے چیک کرنا ہے کہ جی آپ نے پانچ ہزار ٹوکن ویڈرال کرنے ہیں تو اس کے لئے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں بارہ اشارہ پانچ یو ایس ڈی بی آپ کی کٹیں گی اسی طرح یہاں پہ اگر آپ لکھتے ہیں دس بی ایل وی تو نیچے آپ کو فیس میں بتا رہا ہے زیرو اشارہ زیرو پچیس تو یہاں پہ اس طرح سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی کتنی بی ایل وی ویڈرال کے اوپر کتنی فیس چارج ہوگی یہاں تک بات کلیر ہوگی اب آپ کو یو ایس ڈی بی ملے گی کہاں سے اور کتنے کی ملے گی اچھا یو ایس ڈی بی لینے کا ایک سورس جو ہے وہ ایکسچینج اون ہے لیکن ایکسچینج اون جو ہے ابھی اپ ڈیٹ پہ گیا ہوا ہے ابھی ایکسچینج اون آپ لاغن نہیں کر سکتے یا اس پہ آپ یو ایس ڈی بی کو سویپ نہیں کر سکتے وہاں سے یو ایس ڈی بی نہیں لے سکتے آپ کو مارکٹ میں جو ایکسچینجر ہیں سیلر پرچیزر ہیں ان سے آپ کو یو ایس ڈی بی مل جائے گی اگر آپ کو میرے اوپر ٹرسٹ ہے تو میں بھی آپ کو یو ایس ڈی بی پروائیڈ کر سکتا ہوں کتنے کی ملے گی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا ریڈ جو ہے وہ ڈالر کے برابر ہوتا ہے بی یو ایس ڈی ڈالر ہے بائناس کا تو بائناس کا جو ڈالر ہے اس کے برابر اس کی ویلیو ہے آج کال ڈالر آپ کو پتا ہے تقریباً تین سو روپے کا ہے تو تقریباً آپ کو یو ایس ڈی بی بھی اسی ریڈ کے اندر ہی آل باؤٹ مل جائے گی تو آپ کو جتنی بھی یو ایس ڈی بھی لینی ہو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر آپ کو میرا جو ویڈسکرپ گروپ ہے بی لیو نیٹ ورک کا اس کا لنک بھی آپ کو مل جاتا ہے اس لنکوں کو فالہ کر کے آپ میرے گروپ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں وہاں سے آپ مجھے پرسلی ویڈسکرپ کر کے آپ مجھ سے رابطہ کر کے مجھ سے آپ جو یو ایس ڈی بھی ٹوکن ہے وہ بھی پرچیز کہہ سکتے ہیں مکمل طریقہ آپ کو وہاں پہ گائیڈ کر دیا جائے گا کہ کس طریقے سے آپ نے پیمنٹ کرنی ہے اور کس طریقے سے آپ نے یو ایس ڈی بھی لینی ہے تو اس طریقے سے دوستو آپ جو ہے اپنی بی ایل وی کے گینسٹ یو ایس ڈی بھی کی فیس بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کتنی فیس لگے گی اور آپ کو اس کی پرائز کا بھی آئیڈیا ہو گیا ہے اور کیسے پرچیز کرنی ہے میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے یا کسی ٹرسٹڈ پرسن سے آپ کو کچھ چیز مل ریا ہے تو آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں ضروری نہیں ہے میں تو صرف آپ کی سپورٹ کے لیے اور آپ کی ایس کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے بھی لے سکتے ہیں میں آپ کو ارینج کرا کے دے سکتا ہوں میرے پاس اپنی کوئی فیکٹری نہیں لگی ہوئی کہ میں آپ کو بنا کے دے دوں گا زیرہ مجھے بھی کہیں سے پرچیز کر کے آپ کے لیے اویل کرا کے دینی ہوتی ہے تو اس طرح کے دوستو آپ ایزلی اپنی بی لفت ویڈرال کے اوپر اپنی یو ایس ڈی بھی چیک کر سکتے ہیں فیس اور آپ یو ایس ڈی بھی ایزلی پرچیز بھی کھر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا یہ جو مسئلہ ہے یہ جو سوال ہے تو سارا آپ کا کلیر ہو گیا ہوگا تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ لوگ کے لیے کافی ہیلپفل ثابت ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مات پولیے گا دوستو آپ لوگ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ تھینکیو ویڈیو مچ اللہ حافظ